آج ہم ٹریپل جم کی ہسٹری، میئرمنٹس اور رولز کے بارے میں پڑھیں گے اچھے سے پڑھیں گے سب سے پہلے ہم ٹریپل جم کی ہسٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹریپل جم کو ہوب، سٹیپ اور جم کے نام سے جانا جاتا تھا یہ ایک اوف کی چھلانگ تھی ٹریپل جم جو ہے وہ ہوب سکوچ کی تبدیل شدہ شکل ہے ہوب سکوچ کیا ہے؟ ہوب سکوچ سٹاپو ہے جو ہم بچپن میں کھیلا کرتے تھے نا سٹاپو وہ تو یہ جو ہوب سکوچ جو کہ سٹاپو کہلاتا ہے اس کی تبدیل شدہ شکل ہے یہ جو ایون تھا یہ آئی لینڈ سکوٹ لینڈ میں کھیلا جاتا تھا شاہ سٹاپو ہوب سکوچ اور پھر اسی ہوب سکوچ سے ٹریپل جم جو تھی وہ متعاریف ہوئی پہلے اس کے کوئی ذابطہ قوانین نہیں تھے ٹریپل جم کے ایتھلیٹ یا تو دو ہوب سکوچ لے کر جم پر لے لیتا تھا یا وہ تینوں ہوب سکوچ لیتا تھا 1896 میں جو اولمپک ہوئی اس میں ٹریپل جم جو شامل تھی اس میں بھی ایتھلیٹ نے دو ہوب سکوچ لی اور جم پر لے لی ٹریپل جم کا ایونٹ وومین کے لیے 1996 کی اولمپک میں جو کہ اٹلانٹا میں ہوئی تھی اس میں پہلی بار ٹریپل جم کو شامل کیا گیا وومین کے لیے تو یہ تھی ہمارے پاس ہسٹری ٹریپل جم کی اب ہم بہت اہم بات آپ کو بتانے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ہوب سٹیپ اینڈ جم کیا ہے ہوب کے اندر ایتھلیٹ سب سے پہلے ایک پاؤں سے کودتا ہے اور اسی پاؤں سے ہی دوبارہ لینڈ کرتا ہے یہ ہوب کا قانون ہے کہ آپ نے جس پاؤں سے کودنا ہے ہوا میں آپ نے دوبارہ اسی پاؤں سے لینڈ کرنا ہے اس کے بعد ایتھلیٹ سٹیپ لیتا ہے سٹیپ کے اندر آپ نے جس پاؤں سے ہوا میں کودا ہے یہ چھلانگ لگائی ہے آپ نے اس کے اپوزٹ پاؤں کے ساتھ زمین پر لینڈ کرنا ہے سٹیپ میں آپ نے اپوزٹ پاؤں کے ساتھ مین پر لینڈ کرنا ہے اور جب آپ سٹیپ لے لیتے ہیں اس کے بعد لاسٹ میں جمپ رہ جاتا ہے جو کہ آپ نے لینڈ کے اندر یا اکھارے کے اندر آپ نے جمپ کرنا ہوتا ہے تو سٹیپ کے بعد آپ نے جمپ کرنا ہے تو جمپ کرتے وقت آپ کسی بھی پاؤں سے اکھارے میں گر سکتے ہیں آپ دو پاؤں کے ساتھ بھی اکھارے میں گر سکتے ہیں دونوں پاؤں استعمال کر سکتے ہیں آپ ایک پاؤں استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی قوانی نہیں ہے اکھارے میں گرتے دوران اب ہم میئرمنٹس کی بات کریں تو سب سے پہلے ٹیک آف بورڈ کی بات کرتے ہیں ٹیک آف بورڈ کی جو لمبائی ہوتی ہے ون پینٹ ٹو ٹو میٹر ہوتی ہے اور اس کے جو مٹائی ہوتی ہے وہ دس سینٹی میٹر ہوتی ہے اور یہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور ٹیک آف بورڈ جو ہے وہاں اس سے تھوڑا ساتھ اکھارے کی جانب ٹیک آف بورڈ کے ساتھ مٹی آف بورڈ کی تیہ دس سینٹی میٹر چوڑی مٹی آف بچھائی جاتی ہے جو کہ سات میلی میٹر انچ ہی ہوتی ہے ٹیک آف بورڈ سے ٹیک آف بورڈ کے بلکل ساتھ اکھارے کے جانب تاکہ جب بھی اکھارے کا پاؤں ٹیک آف بورڈ سے آگے جائے تو مٹی آف بورڈ کی تیہ پہ نشان چھوڑے اور اس پر چلے کے فاول کیا ہے اکھارے نے تو یہ ہے ٹیک آف بورڈ کی میئرمنٹ اور اس کے آسپاس کے علاقے کی میئرمنٹ اب ہم بات کر لیتے ہیں اکھارے یا پٹ کی لینڈنگ پٹ کی بات کر لیتے ہیں جہاں پہ ایتھلٹ نے لینڈ کرنا ہے مٹی میں تو یہاں پہ کیا ہوگا اس کی جو لمبائی ہے اس لینڈنگ پٹ کی وہ سات میٹر سے نائن میٹر تک ہوتی ہے بینل کو میٹیز میں نائن میٹر ہوتی ہے اور جو چھوڑائی ہوتی ہے لینڈنگ پٹ کی وہ ٹو پین سیون فائیف میٹر سے تھری میٹر تک ہوتی ہے تو یہ تھی اس کی میرمنٹس اب ہم بات کر لیتے ہیں رولز کے بارے میں ٹرپل جمپ کی رولز کے بارے میں رولز کی بات کریں تو جو ایتھلٹس کی باریوں کی ترتیب ہے اس کو سب سے پہلے قرآن دازی کے ذریعے سلیکٹ کیا جائے گا اس کے بعد اگر آٹھ سے زیادہ ایتھلٹس ہوں گے تو ہر ایتھلٹس کو تین تین باریاں دی جائیں گی اور جو ایتھلٹس اچھی کارگردی دکھائیں گے ان ایتھلٹس میں سے آٹھ ایتھلٹس کو سلیکٹ کر لیا جائے گا اور پھر دوبارہ ان آٹھ ایتھلٹس کو تین تین باریاں دی جائیں گی مقابلہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد کوئی بھی ایتھلٹس کسی قسم کی ٹریننگ یا کسی قسم کی مشک نہیں کر سکتا مقابلہ شروع ہونے کے بعد کہ آکے وہ ایمی شروع کر دیا اپنی ٹریننگ کرنا تو ایسے نہیں ہو سکتا اور ایک میرٹ کا ٹائم ہوتا ہے ایتھلٹس کے پاس اپنی پرفارمنس دکھانے کے لیے جب اس کا نام بول دیا جاتا ہے اب ایتھلٹس جب دورتا ہوا آتا ہے تو اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ ٹیک آف لائن کو بور نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ ایتھلٹس جو ہے وہ ٹیک آف بورڈ کے دائیں یا بائیں بائیں کنارے سے باہر کی جانی چھلانگ نہ لگائے بلکہ ٹیک آف بورڈ کے اوپر سے چھلانگ لگائے اس کے بعد ایتھلٹس کا جوتا ہو یا پاؤں کا کوئی بھی حصہ ہو وہ ٹیک آف بورڈ کے دائیں یا بائیں کنارے سے جو باہر والی زمین ہے اس کو چھوے گا یا ٹچ کرے گا تو وہ فاول ہے ایتھلٹس چھلانگ لگاتے وقت اکھارے میں پیچھے کی جانیب چلتا وہ واپس نہ آ جائے جیسے چھلانگ لگائی اس نے اکھارے میں گرا اور واپس پیچھے قدم مت لے ٹھیک ہے بلکہ آگے کی جانیب جائے تو یہ ہے اس کے رولز ہماری آج کی ویڈیو آپ نے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے یہ آپ کے لئے بہت ہی مفید چینل آجی بائی